السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ اب آپ نے لحسن کے متعلق پوچھا ہے لحسن گرلک کے متعلق میں آپ سے عرص کر دیتا ہوں کہ لحسن کھانے کے فوائد تو ہیں ٹھیک ہے اور اس کے فوائد سے بالکل بینکار نہیں ہے مگر کوشش کیجئے کہ لحسن جب بھی کھائیں تو وہ دیسی لحسن ہوں ٹھیک ہے نا جو چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ آریجنل ہوتے ہیں جس کو آپ چینہ میڈ لیسن کہہ رہے ہو یہ بس فوکا سا ہے اس میں کیمیکل ویلیوز بہت کم ہیں اور دیگر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ ہمیں نہیں چاہیں ٹھیک ہے اس میں بوسٹنگ بہت زیادہ ہے تو یہ نہیں چاہیں ٹھیک ہے کوشش کیجئے کہ دوا کے تبار سے خوردن کے تبار سے جب آپ کو ایک اچھا ریزلٹ چاہیے ہو تو تب آپ جو ہے خالص دیسی لسن جو چھوٹی ذات کے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ لیا کیجئے ٹھیک ہے اور بہت سارے میمان آپ کے گھر میں آ رہے ہیں دیسی لسن نہیں ملا تو پھر آپ لے لیں چاہنا لسن آپ نے پکا دے اس کو کورما اور جو کچھ آپ پکانا آتا ہے آپ کو مجھے تو آپ نے بھیجنا نہیں ہے تو لہذا وہ کر لیجئے گا لیکن دوایی اتبار سے فوائد کے اتبار سے ہمیشہ ترجی دیجئے پریفیٹ کیجئے کہ آپ نے دیسی لسن کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی لیسن استعمال کب کیا جاتا ہے جب آپ کو کیفیت محسوس ہو کہ آپ کی بارڈی میں بھاری پند بہت ہے بوجھ بہت ہے آپ کے دل پہ بوجھ ہے آپ کے چلنے پہ بوجھ ہے ٹھیک ہے نا آپ کی کمر میں جوڑوں میں جوائنٹس میں بوجھ ہے سختی آ رہی ہے وہ مومنٹ ٹائم نہیں آ رہی جو کہ آپ جوانی میں ہوا کرتی تھی اس میں فرق آ رہا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑھاپا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو موت ان سے تو جان نہیں چھوڑانی چاہیے مرنے کے بعد تو ستر پیاری پیاری ہونے ملیں گی لیکن بڑھاپے سے جان چھوڑانے کی کوشش کر لینی چاہیے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ تھندر پانی نہیں پینے تھندر پانی نہیں پیتے تو تب آپ بڑھاپے سے جان چھوڑا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی پکی بات ہے انسان ڈیڑھ سو سال کا بھی عمر ہو جائے بڑھاپے کی کیفیات نہیں آئیں گی بڑھاپہ ہے کہ آپ کا مسکولر کولنگ ٹھیک ہے نا آپ کی رگوں کا سخت ہو جانا اکڑ جانا نسوں کا سخت ہو جانا اکڑ جانا پٹھوں کا مسکولر یونٹ کا مسلس کا سخت ہو جانا اکڑ جانا یہ ساری چیزیں بڑھاپہ ہے اور خون کا پرانا ہو کے گھاڑا ہونا ٹھیک ہے تو ان سب کا مجموعہ جو ہے نا جسم کا بو جانا بھاری ہو جانا اور گھاڑا پن آنا دل میں بو جانا بھاری پن آنا اور بڑھاپے کی کیفیات فیل ہونا کہ بھائی میں تو بھوڑا ہو گیا ہوں ٹھیک ہے تو ایسی تمام صورت میں جس میں بوجھ ہے بھاری پن ہے بڑھاپا ہے اس کے لیے لیسن مفید ترین ہے ٹھیک ہے نا اور لیسن میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ مفید ہونے کا انکار نہیں ہے اس کا فیدہ ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ لیسن جب بھی کھائیں تو ثابت لیسن جو گارلک پیس ہے وہ آپ نے جناب علی موہ میں رکھ کے کیپسول کی طرح ثابت نگل لینا ہے پانی سے ناشتے کے ایک گھنٹے بعد ٹھیک ہے جی یہ ایک صحیح طریقہ ہے بس اس کو چھبائیے گا نہیں اس کو کٹیے گا نہیں اس کے پیسز نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے تو تب تو یہ آپ کو فیدہ دیتا ہے اور اسی طریقے سے ایک روحانی علاج ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا ہزبینڈ جو ہیں آپ کے دماث آپ جو ہیں انتہائی کاہل ہیں کامچور ہیں نکھٹو ہیں ٹھیک ہے ٹوپی کراتے ہیں میں کل چلا جاؤں گا میں کل چلا جاؤں گا میں پرسو چلا جاؤں گا میری میسیج پہ بات ہو گئی ہے اور میں کل جاؤں گا بہت دن بر موبائل پہ لگے رہتے ہیں یعنی کہ نکھٹو صاحب جو ہیں گھر سے باہر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہے نا اب وہ آپ کے ہزبینڈ صاحب ہوں یا آپ کے گھر کے کوئی بھی مرد ہوں یا خاتون خانہ بھی اور ان کے کام پہ جانا ہو لیکن کہتی ہوں یا آپ جانے کو دل نہیں چاہتا آج آفیس پہ نہیں جانا آپ جوب پہ نہیں جانا ٹھیک ہے تو یہ جو کاہلی اور کامچوری ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ لسن کی ایک جو دیسی لسن ٹھیک ہے ناشتے کے تقریباً آدھے یا ایک گھنٹے بعد کیپسول کی طرح موہ میں رکھئے پانی پی لیجئے جن کو فوراً اچھا ترین فیدہ ہو جائے وہ یہ حرکت ہفتے میں ایک دفعہ کریں گے روز نہیں کرنا ٹھیک ہے نا ایسی جوانی آسل نہیں کرنا کہ ریورس بائس پر باڈی ایکٹیو ہو جائے ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دفعہ ہاں جن کو اس کا فیدہ فیل نہ ہو وہ ایک دو تین دن تو ریگولر لے لیں مگر اس کے بعد تین دن بعد پھر ایک دفعہ ٹھیک ہے لیسن بہت تیز ترین میڈیم ہے ٹھیک ہے نا اپنے کریکٹر کو ایفیکٹ کرنے میں یہ آپ روز نہیں لیں سکتے ٹھیک ہے دن میں دو یا تین دفعہ نہیں لے سکتے لاؤس کر جائے گا آپ کو آپ کی باڈی اس کی سپیڈ کو میچ اپ نہیں کر پائے گی ٹھیک ہے نقصان میں آ جائیں گے تو لہٰذا احتیاط سے چلنا ہے جذباتی بچے نہ بنیں آپ نارمل بن کے رہیں ہر چیز لائف میں نارمل یوز کریں نارمل مینج کریں فائدے میں رہیں گے خود بھی نارمل رہیں گے ٹھیک ہے جی دوسری بات ہے کہ لیسن کبھی بھی خالی پیٹ نہیں کھانا ہزاروں معالجین نے فرمایا کہ نہار مو کھانے کے بڑے فائدے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کی باڈی اس کو برداشت نہیں کر پائے گی آپ چکر کھا کے گر جائیں گے یہ سوچ لیجئے گا آپ چکر کھا کے گر گئے غش کھا کے گر پڑے چار افراد نے روڈ پہ آپ کی مدد کی دو نے جیب صاف کر دی ایک نے موبائل لے گیا ایک وائلٹ لے گیا ہوش میں تو آ گئے جب نرسوں کا مو دیکھا ہسپٹل میں تو کچھ خوشی تو ہوئی آپ کو کہ آپ اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں لیکن وائلٹ غائب اور موبائل بھی غائب ٹھیک ہے کہاں رہتے ہو آپ ٹھیک ہے تو لہٰذا نہارمو کبھی بھی نہیں کھانا کسی صورت میں نہیں کھانا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ بے شمار معالجین جذبات میں آکے زیادہ فیدے کی نیت سے آپ کو کہتے ہیں کہ لسن چبا کے کھا جاؤ یا اس کے پیس کر کے کھا جاؤ کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں کسی بھی صورت میں نہیں اس لیے کہ لسن اگر آپ نے کاٹ کے کھایا اور اس کو چبا کے کھایا تو بھائی محترم میں نے کہا کہ ہماری جو بارڈی نیچرل بارڈی ہے اس میں لسن کی کریکٹر ایفیکشن کو برداشت کرنے کی حقیقی ویلیو نہیں ہے برداشت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ہاں کوئی بہت زیادہ بھنگ پیتا ہو اتنا موٹا ہو تھلتل ہو ہاتھی کی طرح اس کا جسم ہو تو وہ شاید چبا کے کھا لے تو اتنا لوس نہ ہو لیکن عام آدمی کو لوس کر جائے گا ٹھیک ہے تو چبا کے بھی کبھی بھی نہیں کھانا اور کٹ کے بھی نہیں کھانا آپ کو پتہ ہیں کہ لسن اتنا تیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو چبا کے کھایا کٹ کے کھایا خاص کا نہار مو کھا لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آتوں کی جو لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے وہ پھٹ جائے اور ایسی پھٹ جائے کہ اس کا انفیکشن لیول سوزش میں کنورڈ ہو جائے اور وہ سوزش آپ کو کینسر میں پہنچا دے ٹھیک ہے تو لسن کبھی بھی چبا کے نہیں کھانا کٹچا لسن چبا کے نہیں کھانا پیس کر کے نہیں کھانا نہار مو نہیں کھانا ٹھیک ہے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ چبا کے کھائیں گے نہار مو کھائیں گے تو زیادہ فیدہ ہوگا بھائی زیادہ فیدہ نہیں ہوگا بیڑا غرق ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے میں نے عرص کیا ایک تجربے کے بعد عرص کیا ٹھیک ہے نا پچاس سالہ تجربے کے بعد اپنی سولہ نسلوں کے تجربے کے بعد آپ کو عرص کیا کہ آپ نے لیسن ناشتے کے ایک یادے گھنٹے بعد ایک پیس نکلنا ہے اور ثابت نگلنا ہے کیپسول کی طرح نگلنا ہے ٹھیک ہے نئی چیبانا نئی کاٹنا اور نہارمو نہیں لینا نہارمو فیدہ ہوتا ہے فیدہ نہیں ہوتا بیڑا غرق ہو جائے گا کینسر میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو احتیاط سے چلیے نارمل چلیے اچھے چلیے اور پھر جب زندگی میں مزہ آ جائے آپ کا بڑاپا ختم ہو جائے آپ کے رشتے آنے شروع ہو جائیں تو پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ